سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو پروٹیم پورٹی ایم جی ٹیبلٹ کا مکمبر ریوی دوں گا جو میدے کی تضابیت سینے کی جلن ہٹ بان گیسٹیک السر پیپٹیک السر اور ایچ پہ لوری کے لیے بہت امیفی ٹیبلٹ ہے پروٹیم ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز اب سے پہلے میری افسر قویسٹ ہے میرا چینل میڈی کو زنفور سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں پروٹیم ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دین سٹپ ہوتی ہیں اور ہر سٹپ میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت بانہ سو روپے ہے یہ ایبٹ فارماسیٹیکل کمپنی کے پرڈکٹ ہے جو کسی بھی میڈیگل سٹور اور فارماسیٹسٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں پروٹیم ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں پینٹو پر ازول فورٹی ایم جیرتا ہے جو میدے کی تجابیت کو کم کرتا ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں پروٹیم ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراک کی تو پروٹیم ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو معتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ایفیکٹیو ریزولٹ حاصل کرنے کے لیے پروٹیم ٹیبلٹ کو کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ادائیت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز آپ بات کرتے ہیں پروٹیم ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں پروٹیم ٹیبلٹ میں پینتو بیرازون ہوتا ہے جو میدے کی تضابت کو کم کرتا ہے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ اچیڈیٹی ہے تو اس کنڈیشن میں پروٹیوم ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے آپ کے میدے کی تضابت کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر گیسٹیک آلسر پیپٹک آلسر ہے تو اس کنڈیشن میں بھی پروٹیوم ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے دیو ڈونل آلسر کے لیے بھی پروٹیم ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ایچ پیلوری ایک بکٹیریا ہے جس کی وجہ سے آپ کے میدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور میدے میں زخم بن جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی پروٹیم ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ جڈ جس کو گیسٹرو ایس آف ایکیس رفلیکس ریزیز کہتے ہیں یہ ایک ایسے مماری ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد آپ کو کھٹے میٹے ڈگا رہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی پروٹیم ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے سینے پر جنن ہوتی ہے یا ہٹ بان ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی پروٹیم ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ڈسپیسپیا یعنی کے بعد حضمی کے لیے بھی پروٹیم ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ بہت زیادہ سفائیسی فود کھاتے ہیں تو سفائیسی فود کھانے کے بعد پروٹیم ٹیبلٹ کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کے میدے میں زیادہ تضابیت پیدا نہ ہو ان شورٹ پروٹیم ٹیبلٹ ہر قسم کے میدے کی تضابیہ سینے کی جلرن ہٹ برن گیسٹی گلسر پیپٹی گلسر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز اب بات کرتے ہیں پروٹیم ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیاں ہو سکتا ہے آپ کو ومنٹنگ ہو سکتی ہے اور آپ کا میدہ اپسوٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں پروٹیم ٹیبلٹ کے کانٹر انڈکیشن کی تو ایسے افراج جن کو پروٹیم ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی لجی ہے پروٹیم ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور جیگر کے امراض والے فرد بھی پروٹیم ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور چھوٹے بچے جن کی امدہ سال سے کم ہیں ان کو پروٹیم ٹیبلٹ کا استعمال نہ کروائیں ویورز یہ تھا پروٹیم ٹیبلٹ کا مکمل ریو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کو دن فو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری یہاں نئی ویڈیو اب تک بار وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ